اسلام علیکم پیارے بھین بھائیوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے حاضر ہوا ہوں ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ یقین ہے آپ کو پسند ہے بھی آج کی ہماری ویڈیو دانی جتی کی کہانی کے مطابق ہے اسلام ہو حضرت سکھ سروہ رحمت اللہ علیہ پر معزز خاتین و حضرت سکھ سروہ کو دنیا لکھ داتا لالا والا پیر پیر نگاہیں والا ان ناموں سے بھی بلاتی ہے حضرت سکھ سروہ رحمت اللہ علیہ کی کرامتوں کا چرچہ ہر طرف موجود ہے آپ کی ایک کرامت سے دانی جتی کے نام کو لوگ بڑے ہی پیار اور احترام سے لیتے ہیں لادی پنڈ میں رہنے والا دانی جتی کا پورا پریوار لاکھ داتا عرف حضرت سکھ سروہ رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا مرید تھا اور وہ آپ کی دربار پر ہمیشہ حاضری دیتے تھے جس کی وجہ سے دانی جتی بچپن سے ہی حضرت سکھ سروہ رحمت اللہ علیہ کے چراغ بالتی خیراتیں کرتی اور آپ کی دربار کی خدمت کرتی رہتی دانی جتی کے شادی موگے کے نزدیک تولیکی پنڈ کے کشن سنگھ کے بیٹے اجاگر سنگھ کے ساتھ ہو گئی اس خاندان میں جاکا جب دانی جتی نے حضرت سکھ سروہ رحمت اللہ علیہ کے چراغ بالنے شروع کیے تو اس کے ساتھ سسل کو یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ وہ کسی اور گروہ پیر کو مانتے تھے وہ حضرت سکھ سروہ لالہ والی پیر پر یقین نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے سارے گھر میں ہمیشہ جھگڑا رہتا وہ ہمیشہ دانی جتی کو کہتے رہتے کہ حضرت سکھ سروہ کی دربار پر جانا چھوڑ دو اور ہمارے گروہ پیر پر ایمان لے آؤ لیکن دانی جتی اپنے ایمان پر ڈھٹی رہ دی اور حضرت سکھ سروہ احمد سلطان کی دربار پر حاضری دینے جاتی رہتی دانی جتی ہمیشہ سے ہی ایک خاموش اور سادگی پسند عورت تھی وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی اور جب بھی اسے وقت ملتا وہ حضرت سکھ سروہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اس کی دربار پر حاضر ہو جاتی پھر ایک دن کچھ یوں ہوا جمعیرات کے دن دانی جتی ہمیشہ حضرت سکھ سروہ رحمت اللہ علیہ کی خیرات نوہ نیاز بنا کر آپ کے دربار پر جا کر لوگوں میں تقسیم کر دیتی ایک دن دانی جتی نے نیاز بنائی جانے سے پہلے وہ اپنی ساتھ سے اجازت لینے گئی اور کچھ یوں کہا کہ بیبے جی آج جمعہ رات ہے اور میں نے نیاز بنائی ہے اب میں نیاز تقسیم کرنے کے لئے حضرت احمد سلطان لالا والی سرکار کی دربار پر جا رہی ہیں اس کی ساتھ جو کہ حضرت سکھ سرور کو پسند نہیں کرتی تھی وہ کہنے لگے دانی میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا کہ حضرت سکھ سرور کا دامن چھوڑ دو انہا پیرہ نے تمہیں کیا دینا ہے دانی جتی نے کہا بیبے جی میں بچپن سے ہی حضرت سکھ سرور رحمت اللہ علیہ لالا والے پیر کی مرید ہوں میں انہیں نہیں بھولا سکتی ساتھ گشے میں کہنے لگے ہر ہفتے پیسے ضائع کر کے نیاز بانٹتی ہو مجھے بتاؤ کیا دینا ہے تمہیں سکھ سرور پیر نے دانی بڑے ہی عدب اور احترام سے اپنی ساتھ کو سمجھاتے ہوئے بولی بیبے جی کسی گروہ پیر کو جھوٹا نہیں بولا جاتا جو جس پیر کو مانتا ہے اسے وہاں جانے سے روکا نہیں جاتا دانی کی ساتھ بڑے ہی گسے سے بولی بس کرو زیادہ مت بولو بڑی آئی ہو اپنے بڑوں کو سمجھانے والی ہم نے تمہیں پچاس مرتبہ کہا ہے کہ جس پیر کو ہم مانتے ہیں اس پیر پر ایمان لاؤ لیکن ہماری تو تم ایک نہیں سنتی ہو سارا دن سخی سرور کے گون گاتی رہتی ہو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دانی کا سسر اسی وقت آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم اپنے موں کا سواد مت خراب کرو یہ تو ہماری کبھی مانتی ہی نہیں اور دانی سے کہتا ہے جاؤ تم اپنے پیر پر نیاز دے آؤ دانی جٹی حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ کی دربار کی جانب چل پڑتی ہے اور کچھ ہی دیر میں حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ کی دربار پر پہنچ جاتی ہے چراغ جلاتی ہے نیازیں بانٹتی ہے پھر وہ اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے پھر ایک سبا دانی اپنے گھر میں صاف صفائی کر رہی ہوتی ہے تو اسے ایک ہار نمہ لاکٹ ملتا ہے دانی اپنی ساس کو بلاتے ہوئے کہتی ہے بیبے جی یہ ہار کس کا ہے یہاں مجھے کچھرے سے ملا دانی کی ساس بولتی ہے کون سا ہار دانی کہتی ہے بیبے جی یہ والا ہار ادھر آ کر دیکھو دانی کی ساس اٹھ کر آتی ہے اور ہار کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے یہ ہار تم نے کہاں سے لیا دانی جواب دیتے ہوئے کہتی ہے بیبے جی یہاں کچھرے سے ملا دانی کی ساس کہتی ہے یہ تو مجھے میرے امی ابو نے دیا تھا تم نے کہاں سے چوری کر لیا دانی بڑے معصومہ انداز سے کہتی ہے کہ بیبے جی میں نے چوری نہیں کیا یہ تو مجھے یہاں صفائی کرتے وقت کچھرے سے ملا دانی کی ساس بڑے گسے سے ہار دانی کے ہاتھوں سے چینچتی ہوئے کہتی ہے بعد وقت یہ ہار میرے امی ابو کی نشانی ہے میرے ماں باپ نے دہیج میں دیا تھا میں نے تو ہار ابھی تک رج کے پہنا بھی نہیں پھر وہ گسے سے کہتی ہے چورنی دوبارہ میرے چیزوں کو ہاتھ مت لگانا دانی کہتی ہے بیبے جی میں کونسا چورنی ہوں اگر یہ ہار آپ کا ہے تو آپ لے لو دانی کی ساس کہتی ہے خموش ہو جاں کونسی چورنی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ چورنی ہے وہ بھی تو تمہاری طرح ہوتی ہوگی دانی بڑے معصومہ انداز سے کہتی ہے بیبے جی میں نے کبھی آپ کو کچھ کہا ہے آپ ہمیشہ مجھ سے لڑتی رہتی ہو دانی کی ساس دانی کو دھکا دیتے ہوئے بولتی ہے کہ میری تو قسمت خراب تھی جو میں تم جیسی بدبخت نون لے آئے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے مسکراتے ہوئے کہتی ہے اتنا خوبصورت ہار اس طرح راب دیتا ہے جب چھپڑ پہاڑ کے وہ ہار کو دیکھ کر خوشی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے ایک انتہائی خوبصورت ہار مل جاتا ہے پھر وہ ہار کو اپنے گلے میں پہنتی ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہار اللہ کی مرضی سے سامپ کی شکل میں تقسیم ہو جاتا ہے جسے وہ عورت دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور اپنے ہوش ہواس کھو دیتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے اور وہ دانی کو بلاتے ہوئے کہتی ہے کہ دانی تم نے مجھے یہ کیا دے دیا ادھر آ کر دیکھو دانی فوراں بھاگتی ہوئی اپنے ساس کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے بیبے جی میں نے تو تمہیں آپ کا ہار دیا تھا مجھے نہیں پتا وہ ہار کیسے ایک سامپ بن گیا دانی کی ساس روتے ہوئے کہتی ہے دانی یہ تو کوئی کرامت ہو گئی یہ سامپ کیسے بن گیا دانی کہتی ہے بیبے جی میں نے تو تمہیں تمہاری ماں باپ کی نشانی والا ہار دیا تھا یہ سامپ کیسے بن گیا دانی کی ساس کہتی ہے میرا تو گلہ گھوٹنے لگا ہے مجھے بچا لو دانی کہتی ہے بیبے جی اپنے بھگوانوں کو یاد کرو وہ آپ کی دعا جلدی سن لے گا دانی کے ساس روتے ہوئے کہتی ہے اے میرے رب مجھے معاف کر دے مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں مجھے اس مسئیبت سے نکان لے دانی پوچھتی ہے آپ سے کیا گلتی ہوئی ہے ساس روتے ہوئے بولتی ہے دانی میری بچی میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا یہ ہار میرا نہیں ہے میں لالچ میں آ گئی تھی اب تو یہ کرشمہ ہو گیا ہار سامپ بن گیا دانی کہتی ہے جی ہاں یہ تو کوئی کرشمہ ہو گیا دانی کی ساس روتے ہوئے کہتی ہے دانی میری بچی اب تم ہی مجھے بچا سکتی ہو اپنے رب سے دعا کرو اپنے پیر کے آگے میری فریاد کرو کسی طرح میری جان بچالو تم میری بیٹی کی طرح ہو اپنے پیر کے آگے فریاد کر کے اپنی ماں کو بچالو وہ رو رو کے دانی کے آگے فریادے کرتی ہے دانی بڑے ہی نرم دل سے اپنی ساس کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ بیبے جی آپ فکر نہ کرو اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی میں حضرت سکترور رحمت اللہ علیہ کو مانتی ہوں آپ بھی حضرت سکترور سے دعا کرو میں بھی ان کے سامنے فریاد کرتی ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری مصیبت ضرور دور ہو جائے گی دانی کے ساس کہتی ہے دانی ہم حضرت سکترور رحمت اللہ علیہ کی دربار پر چلتے ہیں اور وہاں جا کر آپ رحمت اللہ علیہ کے آگے دعا کرتے ہیں چلو مجھے لے چلو آپ رحمت اللہ علیہ کی دربار پر وہ اپنے محلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت سکترور رحمت اللہ علیہ کی دربار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں دانی کی ساس جاتے جاتے فریادے کرتی رہتی ہے دانی کا شوہر بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے چلتے چلتے کافی سفر کر کے آخر کار وہ حضرت سکترور پیر نگاہیں والے کی دربار شریف پر پہنچ جاتے ہیں وہ رو رو کے فریادیں کرتی ہے لیکن سامپ سامپ ہی رہتا ہے وہ ہار نہیں بنتا وہ دانی سے التجا کرتی ہے کہ مجھے معاف کر دو میں تمہیں ہمیشہ بلا وجہ دانٹ سی رہتی ہوں آج تک میں نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں مجھے معاف کر دو اور میرے حق میں حضرت سکترور رحمت اللہ علیہ کے آگے دعا کرو میرے گلے سے یہ سامپ اتر جائے اور میں اس مسئیبت سے نکل جاؤں میری بچی میں تمہیں تبارہ بلا وجہ پریشان نہیں کروں گے اور نہ ہی ڈاٹوں گے تم اپنے پیر کے آگے دعا کرو تاکہ یہ سامپ میرے گلے سے اتر جائے دانی کہتی ہے بیبے جی آپ فکر نہ کرو حضرت سکترور رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک تھے اور وہ اپنے مریدوں کو کبھی بھی مسئیبت کے وقت اکیلا نہیں چھوڑتے دانی کی ساس کہتی ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے دانی کہتی ہے بیبے جی آپ ڈرو مت اگر ڈرنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے علیاء کرام سے جو ہمیں مسئیبت سے نجات دلا سکتے ہیں دانی کا شوہر جو کہ وہیں موجود ہوتا ہے وہ دانی سے کہتا ہے کہ میری ماں کو اس کی گلتی کی سزا مل چکی ہے تم اپنے سچے پیر کے سامنے فریاد کرو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں دانی اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ ایسا مت کریں میں صرف دعا کر سکتی ہوں آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ بہت بڑا رحیم و کریم ہے اگر وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اپنی سانس کو کہتی ہے تم میری سانس ہی نہیں میری ماں کی طرح ہو میں حضرت سکھ سرو رحمت اللہ علیہ سے دعا کرتی ہوں آگے اللہ کی مرضی دانی جتی حضرت سکھ سرو رحمت اللہ علیہ کے آگے فریاد کرتی ہے سارے پینڈ کے لوگ کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے دانی ہاتھ جوڑ کر حضرت سکھ سرو رحمت اللہ علیہ سے دعا کرتی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سانپ گائب ہو جاتا ہے سب لوگ کھڑے جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی حضرت سکھ سرو رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید ہو گئے اور زور زور سے حضرت سکھ سرو کے نام کے نعرے لگانے لگے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے دانی کی ساز بڑی ہی خوشی سے دانی کو گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے ہمارے پیر سچے پیر حضرت سکھ سرو رحمت اللہ علیہ کی پھر وہ سب خوشی خوشی حضرت سکھ سرو رحمت اللہ علیہ کی دربار سے واپس اپنے اپنے گھروں میں چل جاتے ہیں عزیز ناظرین و خواتین آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو دانی جٹی کا دوسرا حصہ یعنی کہ جب دانی جٹی کو اولاد نہ تھی تو کیسے حضرت سکھ سرو رحمت اللہ علیہ والی سرکار نے دانی جٹی کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا پیارے اسلامی بھائیو یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دانی کی شادی کے بعد کچھ عرصے تک دانی جٹی کو کوئی بچہ نہ ہوا جس کی وجہ سے سارے علاقے والے دانی جٹی کو تانے مارتے رہتے اور دانی کا شوہر اور اس کے ساتھ سسور بھی اس بات سے خوش نہ تھے دانی کی ساتھ جو کہ ہر وقت موقع ڈھونڈتی رہتی کہ کیسے دانی جٹی پر ظلم کر سکے کچھ لوگ یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ دانی کی ساتھ دانی جٹی پر اس لیے ظلم کرتی تھی کیونکہ دانی جٹی حضرت سخیسترور لالہ والی سرکار کو مانتی تھی اور اس کی ساتھ اور اس کا پورا پائکہ پریوار کسی گروہ پیر کو مانتا تھا اسی وجہ سے اس کی ساتھ دانی پر ہمیشہ ظلم کرتی تھی اور کہتی تھی کہ حضرت سخیسترور رحمت اللہ علیہ کو ماننا چھوڑ دو اور ہمارے گروہ پیر پر یقین لاؤ لیکن جب سے دانی جٹی کی ساتھ سامپ والا واقعہ ہوتا ہے جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اس کے بعد دانی کی ساتھ کچھ عرصے تک تو دانی پر بیلا وجہ گصہ نہ ہوتی لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اب اس نے دوبارہ دانی جٹی پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا اب جب دانی کو بچے نہ ہوئے تو دانی کی ساتھ ہر وقت دانی جٹی پر گصہ کرتی رہتی اور اسے برا بھلا کہتی رہتی ایک دن دانی اپنے شوہر کے پاس گئی اس کے شوہر نے بھی اس سے سیدھے مو بات نہ کی وہ بھی دانی سے خوش نہیں تھا کیونکہ دانی اسے بچے نہیں دے سکتی تھی جس کی وجہ سے سارے علاقے والے پورے گھر والوں کو تانے مینے مارتے رہتے ایک دن دانی کی ساتھ روتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس گئی اور بولا کہ تم میری بات کیوں نہیں سنتے ہو دانی کا سسر بولا کیا بات ہے اب کیا ہو گیا دانی کی ساتھ بولی آپ تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو دانی کا سسر جو کہ کچھ سمجھ نہیں پایا اس نے اپنی بیوی سے بولا کہ کیا بات ہے آخر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ بار بار پوچھتا رہا اس کے بعد دانی کی ساتھ بولی کتنے سال ہو گئے ہیں ہمارے بیٹے کی شادی ہوئے لیکن کوئی بچہ نہیں ہوا میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے پوتے پوتیوں کو ہاتھ میں اٹھاؤں اور دوسری عورتوں کی طرح اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ واقت گزاروں وہ میرا بیوی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دانی اپنے کمرے سے باہر آتی ہے اور ان کی باتیں سننے لگتی ہے دانی کا سسر کہتا ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے تم کیا چاہتی ہو دانی کی ساس روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے دانی کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر کے بہت بڑی گلتی کر دی اب تم میری بات مانو ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیتے ہیں دانی کا سسر کہتا ہے کہ خدا سے ڈرو کہیں پیر ہم سے نراض نہ ہو جائے دانی کی ساس جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ پیر نہیں دیکھ رہا کیا ہماری بھی بہت سی خواہشیں ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھیں اور ہم اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب اپنی اولاد کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں دانی کا سسر کہتا ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا بیٹا اجاغر سنگھ یہ بات مانے گا یا نہیں اور تم دانی سے بھی مشورہ کر لو دانی کی ساس گسے سے کہتی ہے چھوڑو دانی کو وہ تو ویسے بھی ایک منحوس اور بدبخت عورت ہے میں اپنے بیٹے کو خود مناؤں گی ویسے بھی دانی جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے ہمیں کون سی خوشی دی ہے میں پورے پینڈ میں مون دکھانے کے قابل نہیں رہی سب کچھ دانی کی وجہ سے ہو رہا ہے دانی کھڑی یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے اور بہت گم زدہ ہوتی ہے دانی کا سسر کہتا ہے تم ہمارے بیٹے اجاغر سنگھ کو مناؤں پھر ہم جلدی سے اس کی دوسری شادی کر دیں گے دانی یہ سن کر بہت دکھی ہوتی ہے اور وہاں سے نکل کر حضرت شکی سرور رحمت اللہ علیہ کی دربار کی جانب چل پڑتی ہے پھر کچھ دیر بعد وہ حضرت شکی سرور المعروف لالا والی سرکار کی دربار پر پہنچ جاتی ہے اور معصومہ انداز میں کچھ یوں کہتی ہے آئے پیرا دیا پیرا لکھ داتا میں بچپن سے ہی آپ کی خدمت کرتی آ رہی ہوں اب تو میرا اپنے گھر میں رہنا بھی دشوار ہو گیا ہے میری ساس مجھے بات بات پر تانے مارتی ہے مجھے بدبخت اور منحوس کہتی ہے میں کئی سالوں میں ان کی خواہش پوری نہ کر سکی اگر میں اپنے ہی گھر میں خوش نہیں رہے سکتی تو میرے جینے کا کیا فائدہ گھٹ گھٹ کا جینے سے تو مرنا بہت اچھا ہے وہ یہ کہتے ہوئے حضرت شکی سرور کی قبر مبارک کے ساتھ اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیتی ہے اور روتے ہوئے فریادیں کرتی ہے کچھ دیر بعد غیب سے ایک آواز آتی ہے دانی تم اپنی زندگی سے اداس ہوگا آج روتے ہوئے اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتی ہو کیا تمہیں اپنے پیر پر بھروسہ نہیں رہا سچے مرید اس طرح اپنی زندگی ختم نہیں کرتے تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے تمہارا پیر تمہاری فریاد اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے گا دانی بڑے عزت اور احترام سے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے پیر لکھ داتا حضرت سکی سرور سے فریاد کرتی ہے آپ جانتے تو ہو کہ جتنا ہو سکتا تھا میں نے برداشت کیا میرا پورا پریوار مجھے تانے میڑیں مارتا ہے وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میں چاہتی ہوں کہ میرا ایک بچہ ہو جس سے میری ساس اور سسور اور میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور مجھے تانے میڑیں مارنا چھوڑ دے پھر غائب سے ایک آواز آتی ہے دانی تم اپنے گھار چلی جاؤ تمہاری فریاد اللہ کے بارگاہ میں منظور ہو گئی ہے تمہارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا تم اللہ کے نام کا لنگر بنا کر پیٹھے والے امام بارگاہ میں وہ لنگر تقسیم کر دینا اور اپنے بچے کو اس ہزار سے زیارت کرانا اب تم اپنے گھار جا سکتی ہو دانی خوشی خوشی اپنے گھار کی طرف واپس چلی جاتی ہے کچھ عرصے بعد دانی کے گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کا پورا پریوار اس سے خوش ہو جاتا ہے بے شک حضرت سکسترور علماروف لالام والی سرکار اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام میں سے ایک ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دانی جتی کا تیسرا حصہ یعنی کہ کیسے حضرت سکسترور علماروف لالام والی سرکار نے دانی جتی کا مویا بچہ دوبارہ زندہ کیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت سکسترور رحمت اللہ علیہ نے دانی جتی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تو دانی جتی نے آپ رحمت اللہ علیہ سے اظہار شکریہ میں ایک منت مانگی اب ایک صبح دانی جتی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ حضرت سکسترور علماروف لالا والے سرکار نے ہمیں چاند جیسا بیٹا دیا ہے اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت سکسترور رحمت اللہ علیہ کی دربار پر منت دے آئیں دانی کا شوہر کہتا ہے چلتے ہیں میں نے کون سا منت کیا ہے تم جب کہوگی میں تمہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں دانی کہتی ہے کہ جب میں حضرت سکسترور رحمت اللہ علیہ کی دربار مبارک پر جاتی ہوں مجھے دلی سکون ملتا ہے اگر ہمیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اولاد سے نہ نوازا ہوتا تو آج ہم اس طرح خوش نہ ہوتے دانی کا شوہر کہتا ہے دانی اب تم یہ باتیں بولنا چھوڑ دو اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں دانی کہتی ہے کہ اب تم جاؤ اور اپنی ماں کو مناؤ کہ ہم حضرت سکسترور رحمت اللہ علیہ کی دربار پر منت دینے جا رہے ہیں اور ان سے اجازت لو تاکہ حضرت سکسترور المعروف لالا والی سرکار ہماری یہ منت اپنی بارغا میں قبول فرمائیں دانی کا شوہر کہتا ہے کہ منانے کی کیا بات ہے قسمت سے تو ہمیں آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک خوبصورت بچہ دیا ہے اس کے لئے تو میں پوری دنیا قربان کر سکتا ہوں اور ایسے دن کون سا بار بار آتے ہیں حضرت سکسترور المعروف لالا والی سرکار پر ہم اکس مہرے چڑھائیں گے دانی جٹی کہتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم اکس مہرے چڑھائیں گے اور ساتھ ہی ایک جھنڈا بھی چڑھائیں گے اور نیاز بنا کر آپ رحمت اللہ علیہ کی دربار پر غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیں گے دانی کا شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے تم جیسا چاہوگی ویسا ہی کریں گے تم جانے کی تیاری کرو میں بیبے جی یعنی کہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آتا ہوں دانی حضرت سخی سرور المعروف لالہ والی سرکار کی دربار پر جانے کی تیاری کرنے کے لئے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے نیاز وغیرہ بنانا شروع کرتی ہے دوسری طرف دانی کا شوہر اپنی والدہ سے اجازت لینے پہنچ جاتا ہے دانی کی ساز اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے پھر کشن سنگ یعنی کہ دانی کا شوہر اپنی والدہ سے کہتا ہے بیبے جی دانی کہتی ہے کہ حضرت سخی سرور رحمت اللہ لے کی دربار پر منت دینے چلیں دانی کی ساز جو کہ دانی کو پسند نہیں کرتی وہ کہتی ہے کہ جہاں جسے جانا ہے جاؤ ویسے بھی یہاں کون میری بات مانتا ہے دانی کا شوہر کہتا ہے بیبے جی آپ ایسی باتیں نہ کریں آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب بات نہیں مانی اور اب قسمت سے تو ہمیں لاکھ داتا پیر کی دعا سے اللہ تعالی نے بچہ دیا ہے اب منت تو ہمیں دینی ہی پڑے گی دانی کی ساز پوچھتی ہے کہ بتاؤ منت میں کیا دینا چاہتے ہو دانی کا شوہر کہتا ہے دانی چاہتی ہے کہ ہم نیاز تقسیم کریں جھنڈا چڑھائیں اور اکیس مہریں بھی آپ رحمت اللہ کی دربار پر چڑھائیں دانی کی ساز گصے سے کہتی ہے اکیس مہریں یہ تو بہت زیادہ ہیں دانی کا شوہر کہتا ہے بیبے جی اکیس مہریں کہاں زیادہ ہیں اور قسمت سے تو ہمیں لق داتا المعروف لالا والی سرکار نے اولاد سے نوازا ہے اب تو میں اکیس مہریں ضرور چڑھاؤں گا دانی کے ساز فورا ایک چال چلتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچے تم میری ایک بات مانو اکیس مہریں تو بہت زیادہ ہیں تم ایسا کرو کہ اکیس مہریں کی بجائے سات مہریں چڑھا دینا اور کون سا پیر تمہیں دیکھ رہا ہے دانی کا شوہر کہتا ہے بیبے جی یہ تو غلط بات ہوگی اور پھر دانی بھی تو میرے ساتھ ہوگی وہ کیا بولے گی دانی کی ساز کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتی ہوں تم ایسا کرو اکیس مہریں اپنے ساتھ لے جاؤ جب تم پیر کی دربار میں پہنچو تو تم کسی بہانے سے دانی کو مزار سے باہر بٹھا دینا اور خود اندر مہریں چڑھانے کے لیے چلے جانا جب تم مہریں چڑھاؤ تو چودہ مہریں اپنے پاس چھپا لینا اور سات مہریں پیر کی دربار پر چڑھا دینا دانی کا شوہر کہتا ہے بیبے جی یہ تو پیر کے ساتھ دھوکہ ہوگا ساتھ کہتی دھوکہ شوکہ کچھ نہیں میں جیسا کہتی ہوں تم ویسا ہی کرو تم تو میرے سمجھ دار بچے ہو اور کون سا ایسا ہی کرو دانی کا شوہر اپنی والدہ کی باتوں میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے بیبے جی میں ایسا ہی کروں گا اب میں چلتا ہوں وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دانی کو ساتھ لے کر حضرت سخی سرور رحمت اللہ علی کی دربار کی طرف روانہ ہو جاتا ہے دانی اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھائے بہت خوشی میں حضرت سخی سرور رحمت اللہ کے دربار کی طرف چلتے ہوئے سفر کر رہی ہوتی ہے کچھ ہی دیر بعد وہ حضرت سخی سرور المعروف لالہ والی سرکار کی دربار پر پہنچ جاتے ہیں وہ آرام کرنے کے لئے تھوڑی دیر بیٹ جاتے ہیں پھر دانی کا شوہر چالاکی سے دانی کو وہاں بیٹھنے پر مجبور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں چھنڈا بھی چڑھاتا ہوں اور 21 مہرے بھی چڑھا کر آتا ہوں تم پھر بعد میں جانا اور ہمارے بچے کو بھی زیارت کرانا اور خود بھی زیارت کرنا دانے وہاں بیٹھنے پر راضی ہو جاتی ہے پھر اس کا شوہر آپ رحمت اللہ کی مزار مبارک کی طرف جاتا ہے وہاں پہنچ کر جھنڈا چڑھاتا ہے دیا جلاتا ہے اور مہرے چڑھانے کے لئے آپ کی مزار کے اندر پہنچ جاتا ہے وہاں پہنچ کر وہ تھیلی سے مہریں باہر نکالتا ہے پھر وہ چودہ مہریں اپنی جیب میں ڈالتا ہے اور سات مہریں آپ رحمت اللہ کی مزار پر چڑھا دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر دانی اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی اپنے بچے کو سلاتے ہوئے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے دانی کے شوہر دانی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دانی میں نے اکیس مہریں اور جھنڈا چڑھا دیا ہے اب تم ایسا کرو پیر کی مزار پر جاؤ خود بھی زیارت کرو اور ہمارے بچے کو بھی زیارت کرالاؤ دانی اپنے بچے کو ہاتھ میں لیے مزار کی طرف چلی جاتی ہے دانی وہاں پہنچنے سے پہلے دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ نیند سے اٹھ ہی نہیں رہا ہوتا اور نہ ہی کوئی حرکت کر رہا ہوتا ہے مر چکا ہے یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر رونے لگتی ہے پھر حضرت سخی سرور ار معروف لالا والی سرکار کے دربار کا خلیفہ باہر آتا ہے اور دانی کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم یہاں بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو دانی جٹی کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ حضرت سخی سرور رحمت اللہ علی کی دربار پر منت دینے آئی ہوں یہاں پہنچ کر ہم نے منت ادا کی لیکن اب میرا بیٹا اٹھ ہی نہیں رہا اب میں نے دیکھا کہ وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے یعنی کہ مر چکا ہے اب آپ بتائیں میں کیا کروں حضرت سخی سروال رحمت اللہ علی کی دربار کا خلیفہ کہتا ہے کہ مرے ہوئے بچے کو دوبارہ زندہ کرنا تو نام ممکن ہے لیکن اب تم حضرت سخی سروال رحمت اللہ علی کی دربار پر موجود ہو اور آپ اللہ تعالی کے اولیاء کرام میں سے ایک ہیں تم ایسا کرو آپ رحمت اللہ علی سے فریاد کرو آگے اللہ تعالی کی مرضی دانی کہتی ہے اچھا بابا جی اور ویسے بھی میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ رحمت اللہ علی کی دربار کا خلیفہ کہتا ہے اچھا بیٹی اب میں چلتا ہوں اللہ تمہاری مشکلیں دور فرمائے وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر دانی اپنے مردہ بجے کو ہاتھ میں اٹھائے آپ رحمت اللہ علی کی دربار میں چلی جاتی ہے اور روتے ہوئے آپ رحمت اللہ علی سے دعائیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو لالا والا کسے نے نہیں کہنا اگر آپ نے میرے بچے کو زندہ نہ کیا فورا غیب سے ایک آواز آتی ہے دانی تم پریشان مت ہو اپنے پیر حضرت سخی سرور رحمت اللہ پر بھروسہ رکھو تمہارا یہ پیر کبھی بھی اپنے مریدوں کو کچھ دے کر واپس نہیں لیتا جاؤ اپنے شوہر سے پوچھو جس کے دل میں ابھی بھی کھوٹ ہے اس نے جھوٹ بول کر 21 مہرے کی بجائے سات مہرے چڑھائیں ہم پیر ہیں ہم مہروں کے بھوکے نہیں ہم تو سچے پیر اور سچے مریدوں کے بھوکے ہیں تمہارے شوہر کے دل میں سے یہ کھوٹ نکالنے کے لیے میں نے یہ کرشمہ کیا ہے تم جاؤ اور اپنے شوہر سے کہو کہ آپ کے بیٹے کو پیر نے چودہ مہروں کے بدلے اپنے پاس رکھ لیا ہے اس کے توبہ کرنے کے بعد ہی تمہیں تمہارا بیٹا دوبارہ مل سکے گا دانی وہاں سے اٹھ کر اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے جب وہ اپنے شوہر کے پاس پہنچتی ہے تو دانی کے شوہر پوچھتا ہے کہ ہمارا بچہ کہاں ہے دانی کہتی ہے تمہیں بچے کی کیا فکر ہے آپ تو موں کے میٹھے اور دل کے کھٹے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ابھی تک میرے پیر پر یقین نہیں رکھتے ہو دانی کا شوہر کہتا ہے کیا ہوا ہے دانی کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے کا کیا مطلب میرے پیر نے ہمارے بچے کو چودہ مہروں کی خاطر اپنے پاس رکھ لیا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرو گے دانی کا شوہر گھبرا جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اے میرے خدا یہ میں نے کیا کر دیا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور وہ دانی کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو میں پیر سے معافی طلب کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہوئے کہ میرے پیر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دو وہ یہ کہتے ہوئے آپ رحمت اللہ کی مزار کی طرف چلا جاتا ہے اور رو رو کے معافی مانگتا ہے جب یہ بات علاقے والے لوگ سنتے ہیں تو سارے علاقے والے آپ رحمت اللہ کی دروار پر پہنچ جاتے ہیں دانی کا شوہر آپ رحمت اللہ سے رو رو کے معافی مانگتا ہے پھر غائب سے آواز آتی ہے اے بندہ خدا تمہاری فریاد اللہ کی بارغہ میں قبول ہو گئی ہے تمہارا بیٹا اب دوبارہ زندہ ہو گیا ہے تم اسے لے کر خوشی خوشی اپنے گھر جا سکتے ہو لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا اپنے پیر پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا کبھی بھی دھوکہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا مرشد ہمیشہ اپنے مریدوں کے ساتھ رہتا ہے تم دونوں ہمیشہ چراغ جلاتے رہنا اللہ تعالی تمہاری مشکلات کو دور فرمائے گا پھر دانی کا شوہر اپنے بچے کو اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان کا بچہ دوبارہ زندہ ہو کرامت سے حیران ہو جاتے ہیں اور حضرت سخی سرور رحمت اللہ کے نام کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں پیارے ناظرین کبھی کبھی ہم سے کچھ گلتیاں ہو جاتی ہیں جن پر ہم توبہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں گھیرے رہتے ہیں اگر ہم سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ فورا توبہ کر کے اپنی غلطی کو مان لیں اور اسے درست کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کو مزید اولیاء کرام کی ہسٹری اور کرامات سننی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں